بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی سابق حکمرہ جماعت تحری کے انصاف کے سر برا عمران خان نے سیاسی مخالفین کو سخت مقابلہ دینے کے لیے 25 ستمبر کو منعقت ہونے والے قومی اسیمبلی کے تمام نو حلقوں سے خود لڑنے کا اعلان کیا سیاسی تذیعہ نگاروں کے مطابق یہ غیر معمولی فیصلہ ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے قومی اسیمبلی کے نو حلقوں سے خود زمنی الیکشن لڑنے کے فیصلے سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر عمران خان ایک سے زائد یا نو کی نو نشستوں پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں برحال رکھنی ایک ہی نشست ہے اسی صورت حال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان باقی نشستوں پر دوبارہ انتخابات کروائے گا اس سے دوبارہ انتخاب کی صورت میں قومی خزانے پر مزید کتنا بوجھ پڑے گا پہلے جانتے ہیں کہ اس میں حکومت الیکشن کمیشن کا کتنا خرچہ آئے گا اور آخر میں بتائیں گے کہ اس میں عمران خان کا کتنا خرچہ ہونے والا ہے اور اسے یہ خرچہ کون ادا کرے گا فرام صدہ آداد و شمار کے تخمینے کے مطابق ایک ہلکے پر دو کروڑ پچاس لاکھ سے لے کر دو کروڑ ستر لاکھ روپے عوست خرچ ہوتے ہیں جس میں کاغذ کی چھپائی ذرا عام دو رفت کا خرچ اور انتخابی عملے وغیرہ کے اخراجات سمیت کئی دیگر خرچیں شامل ہیں الیکشن کمیشن کی اندازے کے مطابق ایک ہلکے میں ممکنہ اخراجات کی تفصیل کچھ ہی ہوئے کاغذ کی چھپائی ستر لاکھ ذرا عام دو رفت تیس لاکھ انتخابی عملہ ادائیگی کی ایک کروڑ پچاس لاکھ اس میں سیکیورٹی حلکاروں کی تائناتی جسے اخراجات شامل نہیں ہیں انتخابی کمیشن کی تفصیل کے مطابق اس طرح نو ہلکوں پر انتخابات کروانے کا خرچہ پچیس سے ستائیس کروڑ کے قریب ہو سکتا ہے عمران خان کے نو ہلکوں پر زمنی الیکشن لڑنے سے متعلق فیصلے پر بات کرتے ہوئے سابق چیئرمن سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹ اور رزا ربانی نے بتایا کہ قانون میں کوئی بندش نہیں کہ کوئی رکن کتنے ہلکوں سے الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن موجودہ حالات کے اندر وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک درست فیصلہ ہے کیونکہ نو ہلکوں پر دوبارہ الیکشن ہوں گے مثلا عمران خان نو الیکشن جیتا ہے تو پھر نو نشستوں پر دوبارہ زمنی الیکشن ہوگا یعنی سیکنڈ ٹائم رن ہوگا رزا ربانی کا کہنا ہے کہ اس وقت سیاسی طور پر تیاری کے انصاف نے قومی اسیمبلی سے استیفہ دیئے ہوئے ہیں ایک طرف اسیمبلی سے استیفہ دیا ہوا ہے دوسری طرف جتنی نشستیں ہیں ان پر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو پھر غالباً حلف بھی اٹھائیں گے اور پھر استیفہ دیں گے یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے پاکستان میں رائج الیکشن قوانین کے مطابق کسی امیدوار پر ایک سے زائد حلقوں سے الیکشن لڑنے پر کوئی قدغن نہیں ہے ماضی میں ویسے تو کئی امیدوار عام انتخابات میں انتخاب لڑ چکے ہیں لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کوئی زمنی انتخابات میں اتنی زیادہ نشستوں سے کھڑا ہوا ہو حال یا سیلاب کے بعد انتخابات کے موخر ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے فی الحال اس معاملے پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا عمران خان نے دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بھی بیق وقت پانچ نشستوں پر انتخابات لڑا تھا اور تمام نشستیں جیتی لیکن بعد میں انہیں چاہ نشستیں خالی کرنی پڑی جن پر دوبارہ انتخابات کروانا پڑا اسی طرح علیم خان نے ان انتخابات میں سات سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑا جبکہ بلال بھٹو زرداری نے تین سے مقابلہ کیا اس سے قبل مرہومہ بینظیر بھٹو دو ہلکوں سے بائیک وقت انتخابات لڑ چکی ہیں یاد رہے ایک قومی اسیمبلی کی الیکشن لڑنے کا ایک امیدوار کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک امیدوار کم سے کم ایک قومی اسیمبلی کی سیٹ پر تین سے چھے کروڑ خرچ کرتا ہے اس حساب سے عمران خان کا کل خرچہ چالی سے ساٹھ کروڑ کا ہے گا اور عمران خان بدور پارٹی چیرمن الیکشن لڑا ہے اس لیے یہ پورا خرچہ پارٹی فنڈ سے لیے